ایلو جی اسلام علیکم and welcome to the new vlog کافی دنوں سے گھر پر ہم کہتے تھے تو آج سوچا کیوں نہ ہم باہر کا تھوڑا سا وزٹ کر گیا ہیں وزٹ کرنے نہیں بلکہ جی آج ہم جا رہے ہیں content کی طرف آپ حیران ہوگے کہ content کی طرف تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے content کی طرف جا رہے ہیں and i'll tell myself it's fine to be alone just to find somewhere that finally feels like home i hate all this over thinking جیسے کہ آپ سب کو میں نے بتایا کہ ہمارے content کے پاس اور ہمارا content ہمارے ساتھ موجود ہے ایک بہت پیارا دوست عدب سے محبت رکھنے والا شاعری سے محبت رکھنے والا اردو عدب سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں چلال پور کی بہت بڑی ہستی ہیں کاشف صدیقی صاحب کاشف صدیقی صاحب کیسے ہیں اللہ بشکراللہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کاشف بھئی آپ سے اگر سوال کرو آپ نراز سے نہیں ہوں گے نہیں نہیں پلکہ کیجئے آپ اتنا عدب والے کیوں بن رہے ہیں یار اصل میں میں مجھے لگ رہا کہ دنیا مجھے دیکھ رہی ہے جان آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ تو ہسی مزاق تھا جان میں چاہتا ہوں کہ چونکہ شاعری کی بات ہم نے کیا ہے تو اگر آپ اپنی کوئی نظم یا کوئی شاعری سنا دیں تو بڑا مزہ آ جائے گا اور آج کے کونٹینٹ بھی بڑا پیارا بن جائے گا کچھ ایک غزل ہے وہ میں نے لکھی ہے ابھی کچھ دنوں پہلے تو غزل میں آپ سب کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اور اس سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ حماد مزیر اکبال جو کہ میرا بہت اچھا دوست ہے میرا چڑی بڑی فرینڈ بھی ہے اس کا چینل جو ہے سبسکرائب کریں پلیز ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے اور ویڈیو پرائی مہربانی پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ اس کی ویورشیپ بڑھ جائے نظم کا عنوان ہے وہم تمہارا حکم تھا سو آج کل میرے شب و روز تمہارے ہجر میں کٹتے ہیں پر گزرتے نہیں ہوں اسی آس پہ زندہ کے تو پلٹ آئے اور اسی آس میں انگنت وعدے توڑے ہیں ہزاروں چاہنے والوں سے کٹ کے رہتا ہوں خود بھی کٹتا ہوں تیرے ہجر کو بھی واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے عجیب آس ہے کہ تیرے انتظار میں میں اپنے کمرے کی کھڑکی کھلی رکھتا ہوں اپنا موبائل کبھی سائلنٹ نہیں رکھتا کہ شاید کبھی لوٹ کے آؤ تم کسی بھی لمحے مگر کب تک مگر کب تک میں اپنی آس کے کانٹوں کو اپنی آنک کے پانی سے سنچوں گا میں کب تک بے وجہ موبائل کو انبلاک کر کے خام خا این باکس دیکھوں گا کیا بات ہے میں کب تک تمہارے لوٹ کے آنے کے چھوٹے خواب دیکھوں گا میں کب تک تمہارے لوٹ کے آنے کے چھوٹے خواب دیکھوں گا اگر کوئی ہے جس کو لوٹ کرانا ہے تو کاشف کی زندگی میں لوٹ کے آس پیئے ہیں پلیز آجاو جار میں بہت پریشان ہوں بہت زیادہ پریشان رہتا ہے آج کل کافی زیادہ ڈپریشن ہے اس کو بال بھی اڑ گئے نا بھائی آج کل بزنس بھی لوگ ڈاؤن کے وجہ سے بند ہوا ہے تو ڈپریشن کو زیادہ بڑھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ کاشف اس دنیا سے رخصت ہو جائے پلیز دوٹ کوئی لوٹ کے آجاو کوئی بھی آجاو کوئی بھی آجاو مجھے کوئی مسرہ نہیں ہو کوئی دکت نہیں ہے بھائی اس سے پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے بڑے پیارے دوست ہیں ہم دونوں کے مچول دوست ہیں عبید رحمان اور ہمارے ویلوگز کو فالو بھی کرتے ہیں اگر ان کو پتہ چلے گا کہ آج کے ویلوگ میں آپ ہیں تو وہ دیفنیٹلی دیکھیں گے تو عبید رحمان کے لئے کوئی ایک لائن کوئی ایک میچید دے دیں کیونکہ ان کا کومنٹ تو نہیں چاہنے والا ہے آج عبید رحمان تیرا نمبر سوری عبید رحمان تو میرا ایک بہت اچھا دوست ہے اور تیرا نمبر میں نے جس نام سے سیف کیا ہوں میں آپ سب کو سکرین پر دکھانے لگا ہوں جی جی ڈیفنیٹلی دکھائیں گے ابھی آپ کو سکرین پر دکھانے لگا ہوں امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کو بڑا انجوائے کریں گے کہ ہم نے اس نام سے سیف کیا ہے کیا بات ہے یہ شاید آپ کو سکرین میں نظر آئے یہ کس نام سے سیف کیا ہے وہ الٹا نظر آ رہا ہے لیکن یہ لکھا ہوا ہے کٹاڑو جی آپ عبید رحمان صاحب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کٹاڑو لوگ آپ کو کس نام سے بلاتے ہیں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ایک بندے کی اتنے نام ہیں صحیح بات ہے یہ نام وقاس مغیرہ اقبال ہے وہ ہمارے بہت اچھے دوسرے گریبوکس کے سیئو ہیں ہم سب اکٹھے رہتے ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ملتان میں یہ عبید رحمان اکثر مطلب ایک ایک مہینہ اپنا ٹراؤزر گری کلر کا ٹراؤزر ہے ایک ایک مہینہ نہیں اتارتا اگر اس کو کچھ کہیں تو ہمیں ہی شروع ہو جاتا ہے گندے گندے گالیوں کے ساتھ مختلف قسم کے غلط الفاظات کا استعمال کرتا ہے جو کہ ہماری عزت کو مجروح کرتا ہے آپ نے یہ بات کہتا ہے کیا آپ اس کی رسپونسیبیڈٹی لیتے ہیں میں آپ اس کو پوست کر دوں گا مجھے کوئی شونی ہے میں اپنا ذیمہ دار خود ہوں میں اپنے ہر قل و فیر کا ہر الفاظ میں یہ پوست کر دوں گا مجھے کوئی شونی ہے کاشی بھائی مزید جلدی سے اس کو ختم کرتے ہیں آخری لمحات کی طرف میں آپ سے چند نام پوچھوں گا آپ نے اس کو ایک ورڈ میں مطلب کر دینا ہے مطلب ریپیڈ فائر جیسے ہوتا ہے میں آپ سے ایک نام کہوں گا آپ نے ایک ورڈ اس کو ڈیڈیکیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے نام مجھتبہ ملک استاد سوہیب مگیرہ آبید ریمان کٹانو توقیر افسانہ بہت ہی پیارا دوست عبدالرو خاموشی کیا چل لیا ہے بھائی کیا چل لیا ہے تہذیب حافظ بڑے بھائی آزان بھی ہو رہی ہے تو اسی کے ساتھ اگلے ویلوگ میں امید کرتے ہیں کہ شایدی سے بھرپور ویلوگ آپ کو پسند آئے گا کب ملتے ہیں جی اللہ حافظ یاد اکھے گا چینل سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پوری دیکھے گا اور لائک ضرور کیجئے گا شکریہ